हालो फ्रैंड अभी हमारा पूरा काम फैनल हो चुका आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने सुराग करें कैसे द्रेजल लगाए- سب سے پہلے دوستو ریلنگ لگانے سے پہلے اس میں کیا رہتا آپ نیسان لگانا پڑتا ہم نے جس نیسان لگا رہا ہیا ہے ایک سینٹر میں نیسان لگا لیا ہے ایک پانچ انچی کے دوری پر نیسان لگا لیا ہے دوسرا پانچ انچی کے دوری ہم نے انچے پانچ انچی کے مرمانے پر نیسان لگائیں گے سارے نیسان لگانے کے بعد اور جو ہیم ایم اور ورحاتے ہیں اس کی بٹ سے خرا کریں گے دس امیم کا بھی فاثنر آپ دیکھ رہے ہیں اس فاثنر کو لگا کے اور اسٹرول کریں گے اس سے ریلنگ اور سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہیمر سے پوری طریقے سے دوستو ہم نے سراغ کر دیئے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کام ابھی چل ہے سراغوں میں یہ سراغ کر دیئے ہیں ہم نے اور ان سراغوں میں کیا ہے فاثنر لگانا ہے اور پھر فاثنر لگا کے ان کو ٹائٹ کر کے باقی ریلنگ اسٹرول کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے بہت ایجیلی طریقے رہتا ہے سیسے کی ریلنگ لگانے کا لوگ بڑا کٹھن کام سمجھتے ہیں اتنا کٹھن کام نہیں ہوتا ہے اور جتنا کٹھنگ لوگ سمجھتے ہیں اگر آپ کسی پرکار کی اگر ریلنگ لگانا چاہتے ہیں تو ہیمر سے سراغ جروع کریں ہیمر سے کیا رہتا ہے بہت جلدی سراغ ہو جاتا اور ٹیم بھی نہیں لگتا سراغ ہونے میں اگر آپ بیٹھ سے کرو گے تو گرنیٹ پتھر ہوتا تو اس کو پتھر جو ہوتا ہے بیٹھ جو ہوتی کورپٹ اس کو جلا دیتا ہے اور اس کو خراب کر دیتا ہے اور ہیمر سے آپ کرو گے تو آپ کا خرچہ بھی کم آگا اور کام بھی جلدی ہوگا آپ کا ہیمر سے سراغ کرنے میں دکھت نہیں آتی کسی بھی پرکار کی دوستو اور جب ہی ہم نے پورے سراغ کر دیئے تھے اس میں آپ اس میں فاسنر اسٹول کرنے جا رہا ہے یہ دیکھو اس طریقے سے آپ جو دس امیم کا فاسنہ ہے تھوڑی سے اس کو اسٹولیسن اس کی کر دیں گے اور پھر ہم سارے ہم نے اس سمیں جو ہیں فاسنر لگا دیئے ہیں یہ دو وہ فاسنر سارے اسٹولیسن ہم نے کر دیئے اب ان فاسنروں پر دوستو بریکٹ کا سٹیو کریں گے جو بریکٹ ہمارے پر لگاتا نہیں مارگیر میں یہاں پر تین سو چار بریٹ کا جنگ لگا ہے ایسے تین سو چار اس بریکٹ میں گیا رہا تھا دس امیم کا فاسنر کو اس طریقے سے لگا دیتے ہیں ان لوگ اور لگا کے چاوی سے ٹیٹ کر کے پھر دھانگے آپ کو کیسے لگانا ابھی بریکٹوں میں دوست کو نٹ لگا دیئے نٹ کی یہاں سے دیگری کاٹ کے دھانگے اور پھر اس کو اسٹولیسن کریں گے پھر آپ کو دھانگے کہ کیسے ان لوگ لگاتے ہیں جو فاسنر ہم نے لگا جتے ہیں اب اس میں بریکٹ لگانے جا رہے ہیں اس طریقے سے ہو گئے بہت سرل طریقہ ہے اس سے یادہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہوں ہمارا جو امونٹ ٹکٹ آ چکا ہے بارہ امیم کا گلاس ہے دوست کو یہ دیکھئے تھکنے اس کی آدہ امیم کی تکنے رہتی ہے مہور بھی دھا سکتے ہیں مہور بھی یہ لگوئی اور بارہ امیم ٹفن گلاس اب اس کو اسٹول کر کے آپ کو دخائیں گے دوست کو ہمارا بھی سرل بریکٹوں کو سرل کریں یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمارا بھی جو ہے ٹفن گلاس لگ جاتا ہے ہمارے بریکٹوں کو کر اب مہور بغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں دیکھئے دوستو امیم ٹف کی مہور ہے اور بارہ امیم کا گلاس ہے ہمارا دوستو امیم ٹف ہے مہور آپ چیک کر سکتے ہیں ہر گلاس کا آپ کو مہور ملے گی بازہ بارہ امیم ٹف بارہ امیم ٹف سیسا ہے سینڈ بھوگن کا گلاس ہے دوستو یہ امیم ٹف والے جو ہے اپنی مہور مار کے دیتے ہیں اس نے اگر کسی سے بھی آپ کوئی بھی کام کراتے ہیں چکنڈ گلاس کا تو اسے ایک بار سیسا چاہے جرور کریں اصل میں کیا رہتا لوگ بتاتے ہیں اکتا ہے اور لگا جتے ہیں اچھا ہے بات میں کیا ہے نا اس نے دکت آیا تھی کوڑنے کے بعد اپنا جو بھی کام رہتا ہے جنوال کام رہتا بار ایمن کا گلاس ہے تو بار ایمن کے ہی لگے گا جو کل گلاس بھی لگے گا ہمارا گلاس ہے ٹکھنڈ گلاس ہے بار ایمن کا ویسا ہے اب دوسرا سنسا اسٹرول کرنے جا رہا ہے اس سمیت ہماری جنگر کے گلاس کھڑے کر دیئے بڑھیا کر کے اب اس میں جو ہے ٹاپ لگانے کا ہمارا کام ہے ریلنگ میں اس میں اوپر کا گروپ پائپ لگائیں گے پھر پائپ لگا کے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے ریلنگ لگائیے اور کس طریقے سے ہم نے کام کیا ہے یہ 304 گریڈ کا پیدا ہے ہم نے رہا ہے یہ جو کی تیزر کے محل سے دھنی سے لگاتے ہیں دیکھتے ہیں بات صاحب رانسل کا پیدا تو رانسل جو ایسل جنگر سٹینلیس ٹیم گریر ٹیم چوچے آپ کو دکھائیں گے اور جو گروپ پائے گا یہ دکھائیں گے سو لگے دوستو پائے گا ہوں اور آپ اس پائپ کو اب نیسان لگائیں گے اور نیسان لگا کر پھر اس کو پارڈ کو دکھائیں گے ہم لگھر ٹیم چوٹ کریں گے اور سو لگوں کیٹھائیں گے ہماری یہ چٹو بے چیزر کو دیکھائیں گے دیکھتے ہیں ہم لگیں پارڈ دیکھیں بے چیزر یہ دیکھتے ہیںچہ یہ ٹیسان بے چاہدے ہے اس سے پارڈ آیاتا ہے اور پارڈ کو پھر ٹھول کریں گے ٹیسانے ڈالے ایک گروپ پر بہم اس میں جو ہے گلاس کو ٹھول کریں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے دوستو ہم نے یہ ہے پیسہ اس میں سٹول پائی بھی سٹول کر دیتے ہیں پوری طریقے سے ہمارا بلا جو ہے سٹول ہو جاتا ہے اور کرنے کے بعد آپ کو دکھاؤں گے آگے کا کہ ہم اس میں بیڈلنگ وغیرہ کیسے کرتے ہیں اب ہم نے جو نسان لگا دیا ہے دونوں طرف آپ کو نسان لگا وہ ہے جو دکھاتے ہیں گرمت دیئے دونوں طرف دوستو نسان لگا دیا ہے ہم نے ہے جو ہے توپ ڈال کیلی ہے توپ جو ہے پوری لگا لے ہم نے اب اس میں سرات کرنے کے لیے جا رہا ہے ہاں 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 جو اس طریقے سے دوستو ہم پھاسٹا ہوسے کر دے گئے اس کو تھوپ بننے گے اسی پھاسٹر میں جو ہے بیلڈن کر دیں گے بعد میں دوزی ہو رہی گی اسے ٹیٹ کر دیں گے ہم نے بھی سولہ ایم ایم کا سرات کر دیا ہے اب اس میں دس ایم ایم کا سرات پر اگر آپ پھاسٹر لگایں دوستو کبھی بھی تو اس پھاسٹر کو جو ہے صحیح سے ٹیٹ کر لیں اگر ٹیٹ نہیں کر دیں گے تو پھر پھاسٹر سے کیا رہتا تھوڑی ریلنگ ہلنے لگی اگر اسے صحیح سے ٹیٹ کر لیں گے سوراک کر کے اصل میں دبالوں پہ ٹیٹ سب تھراب ہو جاتا مجبوط ہی آئی گی نہیں یہاں پر ہم نے اس میں فاسٹر کا پریوب کر دیا ہے دوستو ابھی ریلنگ لگا دیئے ہم نے یہ دیکھئے تفن گلاس کی ریلنگ ہے کلیر سیسا ہے اور کلیر سیسے کے ساتھ تھوڑی سی چنکر آئیے بھیا نے پھول انوائیں یہ دیکھئے ابھی ادھر کی پوری ریلنگ لگ چکی ہے ابھی اس کے اوپر جو ٹاپ دیکھ رہا ہے بہاں پر ہمیں ریلنگ سٹرول کرنا اور کر کے پھر آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ہم لوگ ریلنگ لگاتے ہیں یہ دیکھئے پورا سٹیل ورک ہمارا گلاس برک ہوچتا ہے ہمارا پورا کام فینل ہو چکا ہے یہ دیکھئے گلاس کی ریلنگ ہے تفن گلاس کی ریلنگ ہے اور اس میں جو ہم نے مٹریوز کیا ہے تین سو چار گریٹ کا یوز کیا ہے یہ دیکھئے آپ رامسن گریٹ تین سو چار جے ایس ہے ہر پائپ آپ کو یہ دیکھئے بریکٹ پہ بھی آپ کو مور ملے گی تین سو چار گریٹ کی ہر بریکٹ کا آپ کو مور ملے گی تین سو چار کی یہ دیکھئے پورا ہمارا گاں پورا فینل ہو چکا ہے اس سمیں یہ دیکھو اور اس کی لینٹ کی بات کریں لینٹ ہے اس کی گیارہ فٹ کی ہماری ریلنگ ہے گیارہ گیارہ فٹ کی ہم نے دو ریلنگیں لگائیں اس میں اس ریلنگ ہم نے یہاں لگائی ہے بھاگی آپ کو نیچے فلور تو ہم نے دکھا دیا تھا ایچنگ جو ہے دوستو ہم نے اس میں کھالی فول پھول پہ ایچنگ رہے گی اندر ایچنگ نہیں رہتی ہے بھاگی جو بھائیہ کا ڈیجائن تھا اس کے ساتھ سے ہم نے کام کیا ہے اگر آپ کے کوئی بھی ریکوارمنٹ ہے تو ہم سے اس طریقے کی ریلنگ وغیرہ کروا سکتے ہیں بنوا سکتے ہیں ٹاہنی گلاس کی ریلنگ ہیں اور بیسے وغیرہ جو ہیں انہیں اس میں سارا میٹریل دوستو تین سو چار گریڈ کا لگایا اور اس میں آپ کو مور وغیرہ ملے گی یہ ہے پورا یہ چپکادیاں بڑیا کر کے سلیکون لگا گیا انہیں اس سے کیا رہتا ہے سلیکون سے چپکنے سے جنگ وغیرہ بھی نہیں آتی اس کے اندر باقی بہار سے دھان گیا آپ کو پورا کام پھینل ہو چکا ہے یہ دیکھئے ٹفن گلاس کی ریلنگ کے ساتھ ویڈ گلاس کے ساتھ اور کاؤسٹ بھی بات کریں تو اس ریلنگ اگر آپ اس طریقے کوئی بھی ریلنگ لگاتے ہیں تو سولہ سو روپے ریننگ فٹ کے ساتھ آپ کو پڑے گی حلی لمبائی ناپی جاتی ہے اس میں اور باقی سیدھا سیدھا ناپ لیا جاتا دوستو اگر آپ اس طریقے کی کوئی بھی گلاس کی ریلنگ لگانا چاہتے ہیں تو ہم سے سمپرک کریں ہمارے دکانے جیش نیوم انڈی گیٹ کلویز روڈ شتارگن یتراخن و دھم سنگ نگر یہ دیکھئے ٹفن گلاس کی ریلنگ اس طریقے کی ہوتی ہے پورا سیسے سے میچ کر رہا ہے دوستو ٹویز ٹپ Schweizی ریلنگ ٹینٹ 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 ٹین ٹینٹ موسیقی